مردوں کے لیے تو اتقاف مسجد میں ہے لیکن خواتین کے لیے اگر مسجد میں کوئی سیٹ اپ نہ ہو کوئی پردے کی ارینجمنٹ نہ ہو گھر کے مردوں کی اجازت نہ ہو یا خواتین کے لیے وہاں پہ بندوبست ہی نہ ہو تو خواتین گھر میں اتقاف کر سکتی ہیں گھر کے کسی ایک گوشے کو یا حصے کو مقرر کر لیا جائے گا اور پھر وہ اپنے آپ کو اسی مقصود حصے میں رکھیں گی اور باقی یہ کہ واش روم وغیرہ جانا ایک نومل روٹین کے مطابق ہی ہوگا لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ گھریلو ذمہ داریاں کسی شکل میں سر انجام نہیں دیں گی یہاں تک کہ اپنے اس کمرے میں یا اس گوشے میں جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو مقصود کیا اور مختص کر لیا ہے اتقاف کے لیے وہاں سے وہ گھر کی ملازمہ کو منیو بتانا گائیڈ کرنا صفائی کپڑے دھونا یہ ساری انسٹرکشنز دینے کا طریقہ نہیں ہوگا یہ اتقاف ہے اقافہ کی کیفیت دنیاوی اور گھریلو ذمہ داریوں سے کٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص دن جو ہے وہ گزارنے کا تصور ہے تو دنیاوی کسی قسم کی کمیٹمنٹ کوئی موبائل کا استعمال کرنا اللہ یہ کہ اس موبائل پہ قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے یا کوئی در سے قرآن سنا جا رہا ہے تو وہ شکل اڈاپ کی جا سکتی ہے باقی گھر والوں سے صرف اپنی ضرورت اور حاجت کے تحت بات کی جائے گی جیسے کھانا مانگنا ہے پانی مانگنا ہے کپڑے دھونے کے لیے دینے یا لینے ہیں اپنے ذاتی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے گفتگو ہوگی لیکن دنیاوی کام کاج کی اور دنیاوی گفتگو کا طریقہ کار گھر والوں کے ساتھ نہ اختیار کیا جائے گا اور نہ ہی وہاں سے گھر کا سسٹم یا کاروبار یا کوئی اور چیز آرگنائز کی جائے گی گھر میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ایک خاتون اگر اپنے دنیاوی تمام ذمہ داریوں سے کٹ کے بیٹھے گی تو وہ رب بہت قدردان ہے انشاءاللہ اتقاف کا بہترین اجر ضرور کیا جائے گا